ایم ڈی گیٹ جب میں نے دیا تھا اس سال ایم ڈی گیٹ پانچ دفعہ ڈیلے ہوا تھا اور ایم ڈی گیٹ جا کے ہوا تھا نومبر کے آخری ہفتے میں اور اس کا ریزلٹ آئے تھا دسمبر کی پندرہ تریح کو اور میرے ون نائنٹی ٹو مارک سے اس سال آپ کا ایم ڈی گیٹ ڈیلے ہو چکا ہے جب بھی ایم ڈی گیٹ ڈیلے ہوتا ہے دو طرح کی کیٹیگریز ہمارے سامی آتی ہیں سٹورنٹس کی ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جن کی پہلے اتنی اچھی تیاری نہیں ہوتی لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ایم ڈی گیٹ ڈیلے ہو گیا ہے ہمیں ایکسٹر ٹائم مل گیا ہے ہمیں ایفرٹ کرنے کا موقع مل گیا ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں ان ان کا ایڈمیشن سکیور ہو جاتا ہے دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جن کی پہلے بہت اچھی تیاری ہوتی ہے اگر ایم ڈی گیٹ اسی ڈیٹ کو ہو تو وہ ایڈمیشن بھی سکیور گا لیت اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اگر کسی بھی طرح کے سٹڈنٹ ہے آپ نے اس وقت اپنی کیا سٹریٹیجی رکھنی ہے تاکہ آپ اپنے ایڈمیشن کنفرم کر سکیں تو سب سے پہلی بات آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے مائنڈ میں یہی رکھنا ہے کہ آپ کا ایم ڈی کے ستائیس اگست کو ہی ہے آپ نے اسی کے اکورڈنگ تیاری کرنی ہے اسی کے اکورڈنگ جو میں نے آپ کو لاشت وان ویک سٹریٹیجی بتایا ہے آپ نے وہ فالو کرنی ہے اس کے ایک دفع آپ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کے ہاتھ سے وہ چیز گزرے لاشت سیون ڈی سٹریٹیجی اور آپ نے ستائیس اگست کو ایک ایفل پی سول کرنا ہے اپنا ایم ڈی کےڈ کا فائنل ایفل پی سمجھ کے وہ آپ کا فائنل ایم ڈی کےٹ آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اور اس ایفل پی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ایم ڈی کےڈ واقعی ستائیس اگست کو ہوتا تو آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے تھے کیا آپ کا ایڈمیشن ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا اگ آپ نے اسی چیز کو آگے دس دن اور کانٹینڈ اکنے اور آپ کا آگے ایڈمیشن ہو جائے گا اور اگر آپ کا اس وقت ستائیس اگست کو ایڈمیشن آپ جو ایفل پی سول کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا دن آپ کے پاس اللہ نے ایک بہت اچھا چانس دیا آپ کو دس دن آپ کے پاس مزید مل گئے ہیں محنت کرنے کو مزید مل گئے ہیں اپنی شورٹ کمینگز کو اور کم کرنے کو اور آپ ان دس دنوں میں اچھے سے محنت کر کے اپنا ایڈمیشن سکور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے آپ نے کیا کہنا ہے ابھی جو آپ کی روٹین پہلے سے چل رہی تھی آپ نے اسی کو ستائیس اگست تک کونٹینیو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لاز سیون ڈیز شیل جو میں نے آپ کو بتاہی تھی آپ وہ فولو کر رہے ہیں آپ نے اس کو ضرور فولو کرنا ہے اور جب آپ اس کو ایک دفعہ فولو کر لیں گے نا تو آپ کی اس کی ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ نے لاز سیون ڈیز کس طرح گزارنے ہیں ٹھیک ہے پھر جب ایم ڈی کیر سے پہ آپ کو کوئی ڈیفکلٹی پیس نہیں کرنی پڑے گی وہ آپ مزید اچھے سے گزار سکیں گے اور جب آپ کے لاز سیون ڈیز بہت اچھے سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ کا ایم ڈی کیر بہت اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے یہ سٹرٹیج رہنے ہیں ابھی جو آپ پہلے لے کے چل رہے تھے اس کو کونٹینیو کریں ستائیس سے دس تک ایک ایپل پی سول کریں ایپل پی میں دیکھیں آپ کہاں سٹرین کر رہے ہیں آپ کو کتنی مزید محنت کی ضرورت ہے اور پھر محنت کریں اور اپنے ایڈمیشنز کر رہے ہیں آپ نے اس میں لیزی نہیں ہونا اگر آپ لیزی ہو جاتے ہیں نو میٹر آپ نے پہلے کتنا پڑا تھا آپ کے ایڈمیشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیزی کسی صورت نہیں ہونا آپ نے اپنی تیاری ویس سے ہی جاری رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی 27 اگست ایک مائن میں رکھیں ڈیٹ وہاں پہ ایک ایفل پی دیں اس کے بعد آپ کا 10 سپتمبر and wish you very best of luck اللہ حافظ